ایک بہن کے الزامات ہیں جو کہ رشتہ دار بھی ہیں مران خان کی اور پارٹی کی ورکر بھی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں ٹویٹ دورہ پڑ بھی دیتا ہوں ناظرین کو شاید اس بات کا نہ پتاو کہ ٹویٹ اگزیکٹلی انہوں نے کیا کیا تھا میں پڑ دیتا ہوں ریزی میں آپ تو سمجھ جائیں گے ناظرین کے لیے ترجمہ بھی کر دوں گا until the PTI lawyers and workers start protesting nothing will change if that case trial adjourned to 24th where is hamid khan ali zafar latif khosa and others who were at the front of cameras every day to get tickets and senate seats why are they not leading protests against denial of justice to khan sahab his wife and hundreds of other political prisoners these so-called leaders of PTI are worse than the enemy PTI workers must hold them accountable they should not be allowed to comfortably enjoy the perks while khan sahab and bb suffer shame on them we must never let minus one succeed لبے لواب اس کا یہ کہ تمام workers تو ہیں یہ دشمن ہیں اپنی party کے اور یہ minus one پہ کام کر رہے ہیں جھگڑا صاحب ایسی کچھ چیز ہو رہی ہے party میں تویٹ ہے میں نے نہیں دیکھا اچھا میں نے بھی پورا پڑ کے سنایا میں کہتے ہیں میں دوبارہ پڑ دیتا ہوں نہیں نہیں دیکھے کس کا میں نے سنا ہے دوبارہ نام پڑے آجھا ٹھیک یہ لبے لوابا بتا ہے اس کا جی جی کس کا ٹویٹ ہے اور کس کی ہے یہ بشرا بی بی کی بہن ہے جی مریم ریاض بٹو صاحبہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے جی اور تھوڑی در پہلے میرے پروگرام میں بات بھی کر کے گئی ہیں یہی بات وہ ریپیٹ کر کے گئی ہیں ابھی میرے پروگرام میں آپ کے آنے سے پہلے سر دیکھیں میں دو تین باتیں کروں گا پہلی چیز یہ کہ انشاءاللہ عمران خان جیل سے بھی نکلیں گے باقی پولیٹیکل پریزنرز بھی نکلیں گے عمران خان کے اگینس چارجز بھی ڈروپ ہوں گے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو ڈاکٹر آسمین راشد کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سارا جو ہے واقعی ظلم ہے اور انشاءاللہ عمران خان دوبارہ وزیر آزم بھی بنیں گے میں آپ میرے خیال میں مریم وٹو کی بات کر رہی ہیں جو بشرا بی بی کی پہلے دیکھیں ان کی رائے ہو سکتی ہے کوئی چیز جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے وہ میں ڈیٹیل میں بات کروں لیکن ورکرز پہ تو نہیں تھا انہوں نے سپیسیفک لیڈرز پہ کہا ہے میرے خیال میں ورکرز بھی پاپیولیشن بھی اور پارٹی کے اندر بہت لوگ بھی جو ہے وہ عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں آپ مریم وٹو کی سٹیٹمنٹ کو بھی کنفرنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور نہ ہی آپ تردید کر رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے الزامات لگائے ہیں کیونکس اسی ہے وہی کلوس فیملی ممبر جہاں سے یہ الزام آئے نہیں میں پارٹ کو آج کروں گا کہ ان سے ڈریکٹلی بات کرے اور میرے خیال میں یہ وہی بات ہے نا دیکھیں ہمارا ایک پی ٹی آئی بہت مشکل مرحلے سے پہنچ رہا ہے ان دی سینس کے عوام کی جو ہے وہ ساری سپورٹ ہے لیکن بار بار پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ جو ایک محول ہے جہاں پہ there's a little bit of washing dirty linen in public کہ اس میں کم از کم میرا رول جو ہے some how it has received lot of dirt کیونکہ ماضی میں بھی سر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ باتیں منس کی پائٹوں تو پہلے بھی ہو چکی ہیں سر اور یہ آپ کی اپنی core committees کی meetings میں بھی ہو چکی ہیں منس کے وہاں پہ کچھ تختلق کلامی بھی ہو چکی ہوئی ہے منس one کو لے کر کے تو کیا ایسی کوئی چیز forget about mariam vatu کیا ایسی کوئی چیز پارٹی میں کبھی discuss ہوئی یا آپ کو شک پڑھا کہ there are few black sheep in the party ٹھیک ہے مختلف political actors ہوتے ہیں pti minus عمران خان ہو نہیں سکتا اگر کوئی جو ہے وہ کسی بھی minus عمران خان formula پہ کام کرے وہ خود minus ہو جائے گا عمران خان پہلے بھی ایک legend تھے پاکستان کی politics میں ایک towering figure تھے اور جن جن کا خیال تھا کہ وہ jail میں یا ٹوٹ جائیں گے یا کوئی deal کر لیں گے یا کوئی compromise کر لیں گے عمران خان کا cut jail میں اور بھی انچا ہوا ہے we can be proud میں نام لیتا ہوں سر پھر آپ کا رد عمل اس پہ جانوں گا علی زفر لطیف خوصہ حامد خان اور کچھ others چلیں ان تین کی بات کرتے ہیں جن کا ذکر بٹو صاحبہ نے بھی کیا آپ کوئی شک ہے ان کی loyalty towards عمران خان دیکھیں میرے گیال میں یہ ایک بے بنیاد discussion ہے یہ تینوں جو ہے وہ senior lawyers ہیں مجھے شک نہیں ہے اس پہ and i think we should move on from this discussion چلیں move on کرتے ہیں deal پہ آتے ہیں سر خبر یہ بہت زیادہ اس وقت آج عام ہے کہ لندن سے کوئی deal جو ہے وہ offer کی جائے گی عمران خان کو اس deal کو hatch کرنے میں جمائمہ خان and goldsmith family کا بہت کردار ہے because they have connections with the government اور اس میں عمران خان صاحب کے لیے کچھ relief جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے اس میں کوئی صداقت ہے سر i don't know and i definitely don't think so میرے یاد میں جو deal 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 کی باتیں ہو رہی ہیں i think کہ جو جس type کی deals کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا time جو ہے وہ گزر گیا let's look at the facts fact یہ ہے کہ جو بھی عمران خان کی convictions ہیں کہ ان میں جو due process of justice follow ہونا تھا وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے پاکستان کو بھی پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ follow نہیں ہوا اور اگر اس میں کوئی شاک تھا یہ deal جو ہے یہ due process of law کو follow کروانے کیلئے because اگر وہ ہوتا ہے due process of law follow تو پھر خان صاحب will be exonerated due process of law follow ہو جانا چاہیے اور اس کے لیے کوئی deal کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی تو نہیں چاہیے deal situation تو یہ ہے کہ نہیں ہونی چاہیے چاہیے but مجبوری ہے کہ کرنی بڑھ رہی ہے یہ decision in the sense کہ اگر ہماری حکومت یا ہمارے court جو ان کا کام ہے وہ تب کرتے ہیں کہ ان پہ باہر سے کوئی pressure آئے اس کا جواب ان کو دینا چاہیے پی ٹی آئی سے ایسے کوئی pressure نہیں آئے فلال تو یہ سارا مشہور یہ ہے کہ ہماری کوئی international support ہی نہیں ہے ابھی ایک program پہ میں آیا ہوں جہاں پہ کہتے ہیں کہ سارے کوئی ملک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بول نہیں رہا let's make up our mind but I think جو focus my personal view is ہمارا focus اور میڈیا نے کیا ہے لیکن I wish کہ اور بھی زیادہ کرتا I don't want to you know I don't want to Pakistan جہاں پہ ہم election results کی چوری اتنی آسانی سے مان جائے جتنا ہمیں کہا جا رہا ہے وہ میرے election results نہیں ہیں نہیں سر ان election results کو investigate کرنے کے لیے آپ نے امریکہ سے کہا کہ جناب آئیں intervene کریں تو پھر وہ آپ آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں مداخلت کا it's okay it's fine تو یہی کام آپ برطانیہ سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ جمعامہ ان فیملی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ناصر و سخ استعمال کریں اور اگر قاسم اور ان کے اس کے بھائی جو ہیں وہ اپنے والد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے I honestly don't know what you're talking about تو اس کا جو ہے وہ میں نہ کہوں لیکن آپ نے ایک اور چیز کہہ دی دیکھیں کسی ملک کو اپنے principles یاد دلانا جب امریکہ یا پورا ویسٹ کہتا ہے کہ ہم human rights کو support کرتے ہیں جب وہ بنگلہ دیش میں کہتا ہے کہ جی election میں ساری parties کو جو ہے وہ fair موقع نہیں مل رہا اور سب کو جو ہے وہ ملنا چاہیے جب وہ رشیہ کے election پہ comment کرتا ہے کہ جو پیوٹن کا election ہوا ہے وہ سرہ سر جمہوریت کے سارے اصولوں کے خلاف ہے تو ان کو یا پھر آئی ایم ایف کو آپ شاید آئی ایم ایف کے سامنے protest کی بات کر رہے ہیں یہ یاد دلانا کہ پاکستان کی help کرتے ہوئے آپ پاکستان کے عوام کا نقصان نہ پہنچا دیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے باقی اگر اسے کو یہ مطلب لے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایم ایف کا ڈیل روک رہی تھی یہ یاد رکھیں کہ ابھی بھی جو خط لکھا گیا تھا اس میں خاص یہ خیال کیا گیا تھا کہ یہ لکھا جائے کہ اگر آپ پھر بھی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں ہم کسی بھی پاکستان کے فائدے کے ڈیل میں نہیں آنا چاہتے ہیں لیکن پی ٹی آئی سر یہ تو دیکھ رہی ہے کہ خدانہ خاصہ سر سنیے گا پی ٹی آئی یہ تو دیکھ رہی ہے کہ خدانہ خاصہ ملک کا ٹکڑے ہو جائیں گے یہ بات آج چیزول مروت نے اور برستر گوھر نے جیل سے خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد باہر آکے کہی کہ خان صاحب کو لگتا ہے کہ ملک ٹوٹنے جا رہا ہے دیکھیں میں نے ایک زیادہ سٹیٹمنٹ نہیں سنی لیکن اس ٹائپ کی باتیں واقع ہوئی ہیں کیا یہ انیس سو اکتر کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس نہیں ہے اور یہ ہمیں ضرور تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اللہ کبھی پاکستان کی ٹکڑے نہ کرے لیکن جب ہم سب ایک ایکو چیمبر بن جاتے ہیں تو نقصان پھر ملک کا ہی ہوتا ہے یہی ایک ایکو چیمبر تھا جو کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو آٹھ یا نو فروری کو آٹھ فروری کو ووٹ نہیں ملے گا ملا نا اور اگر آپ ایکچول فارم فورٹی فائیو کے ریزالٹس دیکھ لیں تو دوتے آئی اکثریت بھی ملی آج ہی دیکھ لیں صرف ڈیو پروسس کو فالو کر اچھا سر میرے دو ریپیڈ کوسچنز لے لیجئے آپ کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے سر ہاں یا نہ نہیں ٹوٹ رہی آپ کی پارٹی کرائیسیس میں ہے سر is it in crisis right now مسئیبت میں ہے مشکلات میں ہے نہیں مشکلات میں جو پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہو کے آ جائے crisis نہیں ہے اس لیے کہ عمران خان جیل میں ہے تو کبھی کبھی ایک ایک کیاوٹک محول ضرور نظر آتا ہے جو کہ کم نظر آتا ہے i'm sorry but مجھے بہت سخت اطراز ہے کہ آپ نے یہ کہا ہم پاکستان کو کہیں نہیں توڑ رہے لیکن چاہے وہ حکومت ہو چاہے کوٹس کے غلط ڈیسیزنز ہو چاہے وہ آروز ہو وہ ڈی سیز ہو وہ چیف سیکیٹریز ہو جنہوں نے الیکشن میں ریزالٹس کی ریگنگ نہیں کی فوج کیا وہ پاکستان کو بڑا شدید نقصان ضرور پہنچا رہے ہیں یہ لینگویج آپ کو بہتر جو ہے وہ پاکستان کو بڑا شدید نقصان ضرور پہنچا رہے ہیں اور اگر آئی تو آپ کو ساتھ کہنا چاہیے کہ بڑا شدید نقصان پہنچا رہے ہیں اور نہیں پہنچا رہے ہیں میں سر آپ کی اس بات سے میں اتنا اگری کرتا ہوں i'm not going to start from 8 February 8 February کو جو کچھ ہوا میرا سر شرم سے جھگ جاتا ہے وہ بتا بھی نہیں سکتا میں پیونکہ میں خود i was part of the transmission ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے ایک دوسرا سر یہ اس سے پہلے جو کچھ آپ کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے میں وہ بھی condemn کر رہا ہوں اور شروع دن سے کر رہا ہوں but i do not get the idea کہ ایک جماعت جو کہ بہت بڑی جماعت ہے وہ آج زیر عطاب ہے اس کے پارٹی لیڈر مشکل میں ہے does it lead to a situation where i find my country in 1971 situation i think جو optical crisis ہو رہا ہے نا اس میں comparables ہیں اس میں فرق بھی ہے میں i'm a student of history یہ پیچھے کتابیں پڑی ہیں دیکھت انیس سو ستر میں گیج نہیں کیا گیا کہ election کا result کیا آ گیا آیا انیس سو ستر میں election کے result کو مانا نہیں گیا اور assume کیا گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بڑے سنگین نتائج تھے آپ کبھی یہ expect نہیں کر سکتے آپ predict نہیں کر سکتے بیدر لفظ ہے کہ جب آئے crisis ہو جائے کہ اس کا نتیجہ کیا آئے گا worst case کیا ہوگا ابھی بھی ہمیں نہیں پتا کہ اگر let's say 1970 کے election کا result مانا جاتا تو کیا پاکستان کی تاریخ اور ہوتی میں خود کہتا ہوں کہ let's say کہ پچھلے سال اگر پنجاب اور KP کی assembly کے dissolution کے بعد اگر election 90 دن میں ہوتے دونوں صوبوں میں تو کیا پچھلے سال میں وہ سب کچھ ہوتا جو نہیں ہونا ہمیں نہیں پتا لیکن ایک possibility ضرور ہے تو میرے حیال میں جو parallels کی ہم بات کر رہے ہیں میں personally آپ سے agree کرتا ہوں کہ ہم یہ ضرور بہتر ہے یہ کہنا کہ جو 1970 کی crisis سے سبق ہمیں سیکھنے چاہیے وہ غلطیاں دوبارہ نہیں دورانی چاہیے انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ سر پاکستان پائندہ آباد رہے اور کبھی اس سے کچھ سے کچھ نہ ہو بہت بہت شکریہ تیمور صاحب جگڑا صاحب صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کیلئے وقت نکال آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ